بھائیو نمزکار آپ سبی کا سواگت ہے ہمارے چینل میں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جب مقبولی کی پسل 30 سے 60 دنوں کی اہستہ میں ہو جاتی ہے اس سمائے پر مقبولی کی پسل میں کون کون سے خات کا پریوک کرنا چاہے ان دنوں کے بیچ میں ہم خات کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو میں اس ویڈیو میں تین بیشت خات کے بارے میں بات کروں گا اگر آپ انہی تین خات کو ڈال دیتے ہو تو آپ کی مقبولی کی پسل کی پیداوار دو گنی ہوگی تو اسی ٹوپک کے اوپر ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے تو دوستو آپ ہمارا ویڈیو سورس سے لے کر ان تک ضرور دیکھیں تاکہ پوری جانکاری اس ویڈیو میں سمجھ میں آئے دوستو اگر مقبولی کی پسل 30 سے 60 دن کے اہستہ میں ہو گئی ہے اور اس سمائے پر آپ کے مقبولی کی پسل میں پلا پنا رہا ہیں پودے کی گھرود نہیں ہو پا رہی ہیں پودے میں پھل اور پھولوں کی سنگیاں کم ہو رہی ہیں تو آپ اگر ان تین کھات کا پریوک کر لیتے ہو تو ان سبی کی سمجھیاں آپ کی مقبولی کی پسل سے دور ہو جائے گی تو سب سے پہلے پہلے کھات کی بات کریں سلپر بینٹو نائٹ یعنی دانے دال سلپر جیسا کہ مقبولی کی پسل میں نائٹو جن پاسورس اور پوٹاس کی سب سے زیادہ ماترہ میں ہو سکتا ہوتے ہیں اسی پرکار مقبولی میں سلپر کا بھی مہتبون استان ہوتا ہے سلپر کے اگر فائدے کی بات کریں تو سلپر پودے کو روگوں سے لڑنے کی سمتہ دیتا ہے پودہ دانوں کو وجندار کوالٹی ڈار بناتا ہے سلپر پودے کے دانے میں تیل کی ماترہ کو بڑھاتا ہے اس لئے دوستو سمجھ رہتے ہیں آپ کو سلپر کا پریوک کر لینا چھئے اگر دوسرے کھات کی بات کریں ساگری کا ساگری کا پونتہ 100% جیوی کھا دیں یہ سمدری سیوال کے اندرگت لال اور بھورے رنگ کے سیوالوں سے بنتا ہے یعنی یہ سمدری سیوالوں سے ملکل بنتا ہے یہ 100% جیوی کھا دیں اس میں انیک پرکار کے مایکرو نوٹرینس پائے جاتے ہیں چونکہ آپ کی پودے کی کروت اور پلاسپن کو دور کرتے ہیں اس لئے سمجھ رہتے ہیں آپ کو ایک بار اپنی پھسل میں ساگری کا کا پریوک کر لینا چھے اگر ہم تیسری بات کرتے ہیں سکسن پوسک تتو جیسے کی آپ کی پھسل میں سکسن پوسک تتو کی کمی ہونے کی قارن بھی آپ کی پھسل کی پیداوار کر سکتی ہیں تو آپ کو سمجھ رہتے ہیں سکسن پوسک تتو کی کمی کو پورا کر لینا چھے اگر ہم سکسن پوسک تتو کی بات کریں تو مینگنیسیم آئیرن بوران جیسے کچھ سکسن پوسک تتو ہوتے ہیں جو کہ آپ اپنی مکبلی کی پھسل کو نہیں دے پاتے انہیں سکسن پوسک تتو کی وجہ سے آپ کے مکبلی کی پھسل میں پلاس بناتا ہے پتوں کی کرود نہیں ہو پاتی ہیں اور آپ کے مکبلی بھی کم بنتی ہیں تو اس لئے آپ کو سکسن پوسک تتو کا پریوک کرنا چھے اگر ہم سکسن پوسک تتو کی بات کریں تو اس سمجھ پر سکسن پوسک تتو کے روح میں آپ پی اے کی بائیویٹا کا پریوک کر سکتے ہیں اگر تینوں خاتوں کے سیڈول کی بات کریں تو آپ کو ایک اکڑ میں سلپر بینٹو نائٹ پانچ کلو ساگری کا دس کلو اور سکسن پوسک تتو کے روح میں بائیویٹا پانچ کلو پرتے اکڑ کے حساب سے آپ کو پریوک کرنا چھے دوستو اگر 30 سے 60 دنوں کے بیج میں مقبلے کے فصل میں یہ تینوں خات ڈال دیتے ہو تو آپ کی پیدیاوار دو گنی ہوگی دوستو ہم اپنے ویڈیو میں بہت سارے خات اور ٹونک بناتے ہیں لیکن آپ اپنے بجٹ کے حساب سے ہی آپ اپنے مقبلے کے فصل میں خات اور ٹونک کا پریوک کریں دوستو دھنیواز جی جوان جی کسان